دوستو سکوائر روٹ یعنی ورگمول نکالنا سیکھیں گے ابھی ہم 4356 کا نکالیں گے اور دیکھیں ہم سکوائر روٹ کو کس کے دورہ لکھتے ہیں اپنا انڈوٹ سیمبول کے دورہ لکھتے ہیں ہم ابھی میتھرڈ کا میں لینے والے ہیں فرائیم فکٹرائیس میتھرڈ انہی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کے پلیلسٹ پر ویزٹ کریں بلکل آسان طریقے سے ابھی ہم سمجھنے والے ہیں دیکھیں دوستو ہم کیا کریں گے اپنا فرائیم فکٹر کریں گے فرائیم فکٹر کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے اپنے پرائیم نمبر سے ڈیوائیڈ کرنا پڑتا ہے تو 2 3 5 7 اتیادی آپ کے پرائیم نمبر ہے تو دوستو ہم اپنا 2 سے ڈیوائیڈ کرنا شروع کریں گے وی نمبر جن کا unit is it آپ کا 0 2 4 6 8 وی نمبر 2 سے ڈیوزیبل ہوتے ہیں یہ آپ کے دیکھیں کچھ رول ہے جو آپ کو کیا ہونے چاہیے یاد ہونے چاہیے اس کے دور آپ اپنا کیلکولیشن فاسٹ کر سکتے ہیں دوستو یہ آپ کا 2 سے ڈیوزیبل ہے اس میں میں نے 2 کا ڈیوائیڈ کیا کسی کو ڈیوائیڈ کرنا میں سمجھ یہ ہو اسے سائیڈ میں لکھ کے ڈیوائیڈ کر لینا چاہیے کتنا 2 ٹائم چلا گیا دوستو یہ جتنے ٹائم ڈیوائیڈ ہوا ہے اس کو اس کے جسٹ نیچے لکھ دینا ہے اگر ہم اس کو دوستو اپنا 2 سے ڈیوائیڈ کرتے ہیں تو کتنا 1 ٹائم اس کے بعد آپ کا 0 8 ٹائم اور 9 ٹائم چلا گیا ٹھیک ہے اب یہ جو نمبر ہے یہ آپ کا یونیڈیزٹ دیکھ کے آپ بتا سکتے ہیں ان میں سے نہیں ہے یونیڈیزٹ مطلب 2 سے ڈیوزیبل نہیں ہے تو ہم کس کے پاس گئے ہیں 3 کے پاس یعنی یہاں پہ سوری 3 کے پاس گئے ہیں ٹھیک ہے 2 کا کمپلیٹ ہو گیا اس کے بعد ہم 3 کو لے کر چلیں گے 3 کا نہیں ہوتا تو 5 کو ایسے ہمیں سیکوینس سے آگے بڑھنا ہوتا ہے اس میں 3 کا آپ کا دوستو ڈیوائیڈ ہو رہا ہے کتنا 3 ٹائم 6 ٹائم اور 3 ٹائم اگر دیکھیں اس میں آپ کا 3 کا ڈیوائیڈ ہو رہا ہے کتنا 1 ٹائم 2 ٹائم 1 ٹائم اب اس میں آپ کا 3 کا ڈیوائیڈ نہیں ہو رہا ہے 5 کا نہیں ہو رہا ہے 7 کا نہیں ہو رہا ہے آگے بڑھیں گے آگے prime number کون ہے آپ کا 11 ہے 11 کا ہو رہا ہے کتنا time 11 time 11 میں 11 کا divide ہوا کتنا one time دیکھئے 11 کیا ہے prime number prime number میں prime number کا ہی divide ہوگا تو یہ ہمارے کیا آچکے دیکھئے دوستوں prime factor آچکے ہمیں کیا نکالنا ہے اس کا square root کا value نکالنا ہے یہ نہیں اس کا root کا value نکالنا ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے سیمپل سا process کرنا ہے دیکھو 2 کو 2 کے ساتھ لیا ایک وار یہاں پہ لکھ دیا 3 کو 3 کے ساتھ لیا ایک وار یہاں پہ لکھ دیا 11 کو 11 کے ساتھ لیا ایک وار یہاں پہ لکھ دیا ان کا ہمیں کیا multiply تو کتنا آگیا دوستنا ہمارا یہ 66 آگیا جو کہ یہاں پہ اس کا square root یعنی ورگ ملک کا value ہے اوکے آسان ہے تو اس طریقے سے ہم اپنا square root frame factorization method کے دوارا calculate کرتے ہیں Thank you